اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب خوبی زمان میں رکھیں اور خوش و خورم و عباد رکھیں تو جی چلیں جی آج کی رسپی بتاتے ہیں آج کی رسپی کیا ہے آج کی رسپی ہے برمز کھاؤ سے بہت مزے کے بنتے ہیں مجھے بہت پسند ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ رسپی شیئر کرتے ہیں اس کے لئے میں نے نوڈلز بوائل کر لی ہیں میں نے ہاف پیکٹ کیا ہے میں دو لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں اس لئے میں نے ہاف پیکٹ اس کو بوائل کر کے اور آئل لگا کے رکھ دیا تاکہ یہ اپس میں جڑے نہیں تو اس کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اس کے دو تین سٹیپس ہیں اور ایک سٹیپ تو یہ ہے کہ میں نے یہ بوائل کر لیا ہے اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس کی کڑی بناتے ہیں جیسے ہم لوگ پکوڑائے والی کڑی بناتے ہیں اس میں پکوڑے نہیں جائیں گے یہ صرف اس کی گریوی بنے گی اور گریوی کیسے بنے گی تھوڑے ڈیفرن سٹائل میں بنے گی وہ بھی دکھاتی ہوں چلے پھر ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ایک کپ میرے پاس دہی ہے ایک کپ میں نے دہی لیے یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور ساتھ میں یہ ہے میرے پاس بیسن بیسن میں اس میں سے آدھا کپ ڈال رہی ہوں سارا ڈال دیا آدھا کپ ہے یہ بیسن آدھا کپ سے تھوڑا سا ایک دو ٹیبل سپن کم ہی ہے یہ ڈال دیا اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اور ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں کوکونٹ ملک پاوڈر یہ میں نے بوتل میں رکھا ہوئے یہ پیکٹ میں تھا تو اس کو میں نے بوتل میں ڈال دیا ہے آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں برمز خوصے بنا رہی ہوں تو اس میں یہ لازم جاتا ہے کوکونٹ پاوڈر یہ آپشنل ہے آپ نے ڈالنا ہے ڈالیے نہیں ڈالنا تو ٹوٹلی آپ کی چوئس ہے تو یہ میں بھر کے دو ٹیبل سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کی جیسے لسی بناتے ہیں اس کی میں اس کو گھول کے تو ویسے اس کی لسی بنانے لگی ہوں اس کو پہلے مکس کر لیں تاکہ کوئی گھٹلی نہ رہے اب اس میں حضب زائے کا نمک ہاف ٹی سپون اس میں میں نمک ڈالنے لگی ہوں اور ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں سرخ مرش جا رہی ہے تو یہ اچھے سے ہم لوگ اس کو اب مکس کرتے ہیں اور اس میں ایک چھوٹا جگ جو ہے یہ پانی کا میں ڈالنے لگی ہوں یہ تقریباً دو سے تین کپ کے قریب ہے تو یہ لسی بنا کے میں ایک سائی پہ کر کے چلیں اب اس کا تڑکا ریڈی کرتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں یہ بھی دیکھئے چولا میں نے جلا لیے اب اس میں اوائل ڈالنے لگی ہوں اوائل اس میں جانے لگا ہے تو پیبر کورٹر کپ کے قریب اس میں اوائل چلا گیا اور اب اس میں ایک ٹی سپون میں لسن ڈالنے لگی ہوں بھر کے ایک ٹی سپون اس میں لسن چلا گیا اور ایک ٹی سپون اس میں ادرک چلا گیا ادرک لسن ایک ایک ٹی سپون اس میں میں نے ڈال دیا اور اس کو اب میں پھرائی کروں گی ساتھ میں اس میں میں ہری مرچے دو تین ڈالنے لگی ہوئی یہ تیز والی ہیں نمک بیچ اپنے حساب سے رکھئے گا یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں یہ یہ چھوٹی چھوٹی ہے برکل چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ آپ پر اپنے اس کو کتنا سپائسی کھانا ہے یہ تین ادر میں نے ڈالی بڑی ہو تو دو ڈال سکتے ہیں اور اس کو بھون کے کچھا پندور ہوتا ہے تو کیونکہ آپ کو دکھاتی ہے نیکس پروسیجر اس کا اور ساتھ میں یہ بڑا سا زیرہ ڈالنے گی ہو ہافٹی سپون کے قریب ہافٹی سپون سے کم ہے تو اگر آپ نے ڈالنا ہے ڈالیے نہیں ڈالنا تو یہ آپ کی مرضی ہے یہ کڑی بن جائے گی جیسے کڑی ہوتی ہے تو یہ صرف اس کی گریوی ہم نے بنانی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ تھوڑا سا گولڈن ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس میں پیاز بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی ٹوٹی چوئیس ہے تو یہ میں جیسے کڑی بناتی ہوں لسن ادرک اور ہری میچوں کا تڑکہ لگا کے تو یہ میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں دیکھیں اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں کوکونٹ ملک جائے گا تو اگر پاکستانی ورڈجن میں بنانا ہے اپنی طریقے سے بنانا ہے تو کوکونٹ ملک جو ہے وہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں نکال بھی سکتے ہیں اور اب اس کی باری آ جاتی ہے یہ گولڈن سا ہو گیا اب اس میں یہ ڈال جاتی ہے جو میں نے بنایا ہے اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں یہ جو میں نے میچچر بنایا ہے بیسند کا اور اس کا دہی کا یہ اس میں چلا جائے گا چھان کے ڈالی ہے کیونکہ اس میں گھٹلیاں رہ جاتی ہیں تو وہ پھر اچھی نہیں لگیں گی تو اس لیے ہمیشہ اس کو چھان لیجئے اور اس کو بہت زیادہ سوٹ بھیری کرنا ہم نے یہ دیکھیں یہ میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کو جب تک اُبال نہیں آتا تھوڑا سا پانی اور ڈالنے کی ضرورت ہے اس میں یہ ایک دم سے تھک نہ ہو جائے اور کچھا بیسند کچھا نہ رہ جائے تو ایک کپ کے قریب پانی میں اس میں اور ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تو چلی جیسے اب یہ پک رہی ہے تو پھر جب تھوڑا سی گاڑی ہوتے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سی اس میں میں کٹی لال میش ڈالنے لگی ہوں کوٹر ڈیسپون کے قریب یہ کٹی لال میش اس میں چلے گئی جو کڑی بن رہی ہے اس کو دوسرے چولے پر شفٹ کیا ہے اور اب ساتھ میس میں چکن کڑی بننے لگی ہے وہ ہلکی آنچ میں میں اس کو پکا رہی ہوں کڑی کو تاکہ وہ ہلکی آنچ میں پکتی رہے اور یہاں اس پین میں میں ڈالنے لگی ہوں کوٹر کپ کے قریب آئل جس میں آئل چلا گیا اور ایک عدد پیاز بھاریک کٹا ہوا جولین کٹ یہ میں ڈالنے لگی ہوں اس میں یہ ڈال دیا ساتھ میں اور اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں اور ساتھ میس میں ڈالنے لگی ہوں زیرا زیرا جائے گا اس میں ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں زیرا چلا گیا زیرا اور پیاز کو بھونتے ہیں اتنی دے تک جب تک کہ پیاز تھوڑا سا گولڈن نہیں ہو جاتا سوفٹ نہیں ہو جاتا اچھا یہ دیکھئے یہ پیاز فرائی ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ میں نے لسن اس کے ساتھ فرائی کر کے رکھا ہوئے ہیں کیونکہ اس کا یہ مین پارٹ اوپر جو کارنشن کے لئے ہے یہ لسن ضرور جاتا ہے تو یہ میں نے لسن اس کا پہلے سے فرائی کر کے رکھ دیا ہوئے سوفٹ ہو گیا ہے اب اس میں میں ایک ٹی سپون لسن اور ادرک ڈال رہی ہوں بھر بھر کے ایک ٹی سپون لسن اور ایک ٹی سپون ادرک اس میں چلا گیا اور اب اس کو تھوڑا سا میں مکس کروں اور ساتھ ہی اس کے میں ڈالنے لگی ہوں یہ ایک چکن برس پیس تھا اس کا میں نے چھوٹے چھوٹے یہ جولین کٹ کٹ لیے ہیں اور اب یہ اس میں جانے لگا ہے یہ اس میں چلا گیا اب اس کو میں اچھی طرح جانے بھونوں گی یہ دیکھیں چکن کو میں نے بھونے اچھی طرح اور یہ سفید سی ہو گئی ہے اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں دو ٹی سپون اس میں دہی ایک اور یہ دو بس کتنا دہی ڈالنے لگی ہوں اور ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں مسالے مسالوں میں جا رہا ہے اس میں دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون لیورڈ دھنیا پاودر گیا اور ساتھ میں اس میں جاری ہے سرخ مرش ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون اس میں سرخ مرش ڈال رہی ہوں یہ چلی گئی دھنیا پاودر گیا سرخ مرش گئی اور اس میں جارہا ہے نمک حسب زائی کا میں идет ٹی سپون ڈالنے لگی ہوں اس میں ایک ٹی سپون اس میں نمک چلا گیا اور اب اس میں جارہا ہے اس کو پہلے تھوڑا سا مکس کر لیں اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں تاکہ دہی کا پانی تھوڑا سا پشک ہو جائے پک جائے پانی تھوڑا سی تیز کرتے ہیں یہ دیکھئے زیرہ میں نے پہلے ڈال دیا تھا دھنیا پاورڈر ڈالا ہے سرخ میش ڈالی ہے نمک ڈالا ہے یہ اچھا سپائسی سا ہوتا ہے اپنی مرضی ہے اپنی جیسے بنانا ہے اس طریقے سے بنائیے گا ٹھیک ہے اور اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں یہ میڈیم سائز کے دو ادھر ٹیماتر تھے جن کی میں نے پیسٹ بنا لی ہے یہ ٹیماتر اس میں چلے گئے اور اس کو اب میں پانی کھونے تک اس کو میں بھوننے لگی ہوں اور ساتھ میس میں جائے گئے تھوڑی سی کٹی لال مرچ ہس بے زائکا یہ اپشنل ہے آپ نے ڈالی ہے تو ڈالی نہیں ڈالنی تو ٹوٹکی آپ کی چوہس ہے یہ میں نے تھوڑی سی پوٹی ٹی سپون پکی بھی ڈال دی ہے اور اب اس کو میں بھوننے لگی ہوں پھر آگے اس میں اور بھی لوازمہ جانے ہیں کیا جانے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے چکن ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے اب میں اس کے ساتھ کیا کرنے لگی ہوں اب یہ دیکھئے میں پھر سے یہ کوکنٹ پاودر ہے تو یہ ایک ٹی بل سپون اور یہ دو ٹی بل سپون اس میں میں نے ڈال کے یہ میں اس کو مکس کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے میں نے کوارٹر کپ یا ہاف کپ پانی لے لیں چھوٹا گلاس ہے اس لیے اس کو بھی میں نے آدھا کیا ہے تو کوارٹر کپ کے ٹی بل پانی لے لیں اور ساتھ میں اس میں دو ٹی بل سپون اس کو کوکنٹ پاودر مکس کر لیں یا آپ وہ جو ٹین میں کوکنٹ ملک آتا ہے وہ بنا بنایا بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سستہ پڑتے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ کوکنٹ پاودر بتا رہی ہوں تو یہ آپ لے کے تو یہ پانی میں گھول کے تو اس کو ڈال دیجئے اچھا یہ دیکھئے میں اس کو بھی چھاند کے ڈالنے لگی ہوں تاکہ یہ اس میں کوئی گھٹلیاں نہ بن جائیں یہ میں نے اس میں ڈال دی دیکھیں ملک پاودر ہے تو پھر یہ گھلنے میں تھوڑا سا تنگی دے رہے تو اس لیے میں نے اس کو ایسے کر لیا کیونکہ موسم سرد ہے تو اس وجہ سے یہ گھول نہیں رہا تھا تو یہ جیسے ہی پانی میں اس میں گرم آنڈی میں گیا ہے تو یہ پیگل گیا ہے کیونکہ کوکنٹ ہے تو اس سے ریلیٹیڈ ہے تو ظاہرے بھی یہ جمے گا اگر آپ گرم موسم میں بنا رہے ہیں تو اس کو ضرورت نہیں ہے اور اب انہا آپ تھوڑا سا نیم گرم پانی میں اس کو گھول لی جائے گا تو یہ دیکھیں یہ گری بھی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ گری بھی گاڑی ہو رہی ہے اور اس کی ٹھکنس آ رہی ہے اس میں اور اس کو جتنا بھی آپ نے گاڑا یا پتلا رکھنا ہے یہ آپ کے مرضی ہے اس میں پکوڑے تو جانے نہیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے سرخ اگر اس کو کلر دینا ہے تو آپ سرخ میں زیادہ ڈال لیں یا کلر ڈال لیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے میرے حساب سے یہ جیسے میں بنا رہی ہوں تو اس کا کلر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ریڈ کڑی بن گئی ہے یہ ریڈ کلر کا یہ سالن ریڈ کلر کا ہو گئے اور وہ جیلو ہو گئے تو اس لیے پھر میں نے تھوڑا سا کلر کمبینیشن رکھا ہے اس لیے یہ دیکھیں چکن کڑی ہماری اچھے سے پک گئی ہے اور اس کا اوائل بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے اور کلر دیکھیں کتنا خوبصور بریف سا اس کا کلر آیا ہے ریڈ کلر اور ادھر ہماری اور یہ دیکھیں یہ کڑی بھی ریڈی ہو چکی ہے یہ بھی کافی ٹھیک ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں آپ کو اس کا پتہ چل رہا ہوگا تو اس کا بھی چولہ بند کرتے ہیں اور ٹھیکن کا بھی چولہ بند کرتے ہیں اور آپ کو اس کی سیمبلنگ دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے پیش کرنا ہے اچھے یہ دیکھیں اب اس کو میں سیمبل کرنے لگی ہوں دیکھیں پلیٹ میں میں نے یہ نوڈلز ڈال لیے ٹھیک ہے اور سپیگٹیز یا نوڈلز جو آپ نے ڈالنی ہے اب اس کے اوپر ڈالتے ہیں ہم لوگ ہمیں تیار شدہ جو کڑی ہے وہ ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کے اوپر یہ کڑی ڈالنی ہے ہم نے بہت مزے کی اور سری سپائسی جو ہے وہ بنی ہے اور اچھے سے ڈالنی ہے یہ کنجوسی بلکل نہیں کرنی ڈالنے میں نوڈلز کو میں نے بلکل سمپل ڈالو بالے اس میں نمک بھی ڈالا وائل کر کے بس اس میں تھوڑا سا ڈال دیا ہے تاکہ یہ آپس میں جورے نہیں ٹھیک ہے یہ کڑی ڈال دی اب باری آتی ہے اس کے چکن کی ساتھ میں اس کے اوپر آپ چکن اپنی مرضی سے جتنا آپ کو کھانا ہے پوری آپ اگر بڑی ڈش میں ڈالیں یہ تو میں ون پرسن کر رہی ہوں اگر آپ نے فل ڈش مہمالوں کو کھلانی ہے تو فل ڈش میں آپ لیئرنگ کر دیں ٹھیک ہے چکن ڈال دیا اب اس کے اوپر میں نے اور ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑا سا ہرہ دھنیا یہ مرضی ہے آپ کی یہ لسن ہے میرے پاس میں نے لسن صرف اس کا اس پر فرائی کر کے ڈالنے لگی ہوں آپ چاہیں تو پیاز بھی براؤن کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لسن بھی بہت مزے گا اگر آپ کو لسن نہیں پسند تو آپ اس کے اوپر پیاز بھی ڈال سکتے ہیں براؤن کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے حلیم سرف کرتے ہیں ویسے آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ ڈال دیا اب اس کے اوپر اگر آپ لیمون چوڑ کے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے اوپر چپس ڈال دیں تھوڑا سا کرش کر کے یہ چپس ہیں ریڈی میٹ یہ کرنچ کے لیے جیسے بھی آپ کو ملتے ہیں وہ ڈال دیجئے اس کے اوپر آپ اگر چپ سٹکس ملتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں جیسے فنگر چپس ہوتے کریں شیئر کریں اور کمنٹ کی کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی ہے پھر ملتے ہیں ایسی ہی ایک ڈیفرنٹ سی اور یونیک سی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ